پرس دہ بیل آئیکن آن دی یوٹیوب آب اور نیور میس آن اپ ڈیٹیٹ بولتے ہیں لیدر ٹائلز جس کے اندر ہلکہ ہلکہ کھڑے سے نظر آتے ہیں ٹائلز کے اندر تائلز کے اوپر چھنٹے پڑھ چکے ہیں جو دیواروں پہ جو پیکٹ کیا ہے وہ چھنٹے اس کے اوپر پڑے ہیں تو یہ پوری طریقے سے جم چکے ہیں یہ جو چھنٹے ہیں ٹائلز کے اوپر جو پڑے ہیں پینٹ کے یہ پلاسٹک پینٹ کے چھنٹے ہیں تو اس کو جب صاف کرتے ہیں تو بہت ہی مشکل آتی ہے صاف کرنے میں بہت ہی دکت ہوتی ہے صاف کرنے میں تو اس کو آسانی سے کیسے صاف کیا جاتا ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آپ جو اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں مشین اس کو بولتے ہیں ہینڈ مشین جو گرنائٹ پولش کرنے کے لیے ماربل پولش کرنے کے لیے ہم کام میں لیتے ہیں تو اس سے ہم صاف کریں گے یہ جو ٹائلز ہے دوستو اس کو لیدر ٹائلز بولتے ہیں اور یہ بلکل میٹ فینش ٹائلز ہوتی ہے ہلکل کے کھڑے سے نظر آتے ہیں اس کے اندر تو اس کے اوپر جو میل جمع ہوا ہے جیسے سائیڈ کے اوپر جو کام چلتا ہے لکڑی کا کام چلتا ہے پینٹ کا کام چلتا ہے کافی لمبا کام چلتا ہے تو اس کے قرآن اس کے اوپر میل وغیرہ جم جاتا ہے تو اس کو ہم صاف کریں گے بہت ہی آسانی سے جب یہ میل کو ہم صاف کرتے ہیں ایسے اگر صاف کریں گے ہم میل کو تو بہت ہی کٹھنا ہی ہوگی اس کو صاف کرنے میں تو دوستو یہ جو برس ہیں ہمارے پاس میں اس کو بولتے ہیں اس کرپ برس جو ہینڈ مشین کے اندر لگتا ہے تو اس برس سے ہم اس ٹائلز کو ساف کریں گے دوستو جو ٹائلز کی جو اریجنلٹی ہوتی ہے جو کلیٹی ہوتی ہے ٹائلز کی اس کے اوپر بالکل بھی اثر نہیں ہوگا آپ جب اس سے ٹائلز کو ساف کریں گے دوستو تو یہ ٹائلز کا جو میل ہے جو پینٹ کے جو چھینٹے پڑتے ہیں وہ جم جاتے ہیں تو بس یہ چھینٹے اور میل وغیرہ اس کے اوپر آسانی سے اس سے ساف ہو جائے گا تو اس کو ہم ہینڈ مشین کے اندر لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد میں ہم جب اس کو ٹائلز کے اوپر چلائیں گے تو بلکل پانی کے ساتھ میں چلائیں گے اور ہم نے پانی کے ساتھ میں چلانے کے لیے ریول پینپ لگایا ہے دوستو جو ہم تیز پانی کے اندر اس کو ہم برس کو مشین میں لگا کے چلائیں گے تو اس سے جب ہم چھینٹے ساف کریں گے تو بہت ہی آسانی سے اس سے چھینٹے بھی ساف ہوں گے اور میل وغیرہ کچھ جمع ہوا ہے تو وہ بھی ساف ہو جائے گا اور دوستو جیسے کی ٹائلز کے اوپر کوئی شیمیٹ وغیرہ اگر زمی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ ساف کر پاؤ گے اس سے تو اس سے بہت ہی آسانی سے یہ کام ہوتا ہے اگر گھنٹوں کا کام ہے تو آپ اس سے منٹوں میں کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو اور بھی نئے نئے جان کر کے ویڈیو دیکھنے ہیں دوستو تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ ہم جب بھی آپ کے لئے نئے نئے ویڈیو لے کے آئیں دوستو تو آپ ان ویڈیو کو بھی دیکھ پائیں اور ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اسے لائک کرنا مت بولے اور آپ اپنے دوستوں میں شیئر بھی اسے کریں تو دوستو ہم بات کر رہے تھے کہ ٹائلز کے اوپر جو پانی جمتا ہے جو میل وغیرہ جم جاتا ہے ٹائلز کے اوپر اور جو ہم پینٹ کراتے ہیں اپنے گھروں کے اندر تو جو پینٹ کے جو چھینٹے ہوتے ہیں وہ بھی ٹائلز کے اوپر جم جاتے ہیں تو اس کو جب ہم صاف کرتے ہیں ہم کوئی اپنا جو سادن بناتے ہیں اس کو صاف کرنے کے لئے اگر ہم اس سے اگر صاف کریں گے اپنا کوئی سادن بنائیں گے اس سے اگر ہم صاف کریں گے تو ٹائلز کے اوپر اسکریز لگنے کا خطرہ ہوتا ہے ٹائلز خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے دوستو تو ہم نے جو آپ کو یہ جو طریقہ بتایا ہے دوستو بورس سے جو ٹائلز کو صاف کرتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ جو بورس ہے دوستو اس سے جب ہم ٹائلز کو صاف کرتے ہیں جو ٹائلز کی جو اورینالٹی ہوتی ہے جو کیلیٹی ہوتی ہے ٹائلز کی وہ بیشی کی ویشی رہتی ہے اس کے اوپر بالکل بھی کچھ بھی اثر نہیں ہوتا اور ٹائلز جو کمپنی سے آتی ہے ویشی کی ویشی رہتی ہے دوستو تو اس سے جب ہم صاف کرتے ہیں اس بورس سے ٹائلز کو تو ہمارا جو گھنٹوں کا کام ہوتا ہے وہ منٹوں میں ہو جاتا ہے تو دوستو یہ جو طریقہ ہے ٹائلز کو صاف کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اس سے ٹائلز کا میل بھی صاف ہو جاتا ہے اور جو پانی جمتا ہے ٹائلز کے اوپر وہ بھی صاف ہو جاتا ہے جو پینٹ کے چھینٹے ہوتے ہیں وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں تو ہم اگر اس سے آگے کی بات کریں جیسے کی آپ کے گھر میں ماربل لگا ہوا ہے یا آپ کے گھر کے اندر گرنیٹ لگا ہوا ہے یا آپ کے گھر کے اندر جیسے ماربل ٹائز لگی ہوئی ہے یا آپ کے گھر کے اندر ماربل کریجی لگی ہوئی ہے اور آپ نے ابھی کچھ آپ کے گھر میں تھوڑا بہت کام کروایا ہے جیسے شیمیٹ وغیرہ کا تو آپ کے گھر کے اندر کام چلنے کے قارن کچھ ماربل کے اوپر یا گرنائٹ کے اوپر شیمیٹ لگ چکی ہے اور وہ شیمیٹ اس کے اوپر جم چکی ہے تو اگر آپ کو اپنا ماربل ساف کرنا ہے یا آپ کو اگر اپنا گرنائٹ کو ساف کرنا ہے تو دوستو آپ اس برس سے آپ کا گرنائٹ بھی ساف کر سکتے ہیں اور آپ کا جو ماربل ہے اس کو بھی آپ ساف کر سکتے ہیں اور ماربل کے اوپر جو پولیش ہوتی ہے جو گرنائٹ کے اوپر جو پولیش ہوتی ہے دوستو اس کے اوپر بلکل بھی اثر نہیں ہوتا اور آپ کی جو پولیش آپ نے ماربل کے اوپر کروائی ہوئی ہے وہ ویشی کی ویشی رہے گی اس کے اوپر کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا تو آپ اس برس سے اپنا ماربل اور گرنائٹ کو بھی آپ ساف کر سکتے ہیں اگر آپ کے بارٹروم کے اندر کچھ پانی وغیرہ جمع ہوئے تو اس کو بھی آپ ساف کر سکتے ہیں تو اس سے ٹائلز ماربل گرنائٹ اور ماربل کریجی کچھ بھی اگر پتھر ہے دوستو اور جیسا بھی پتھر ہے اس کے اوپر اگر آپ کے کچھ بھی میل وغیرہ یا پانی یا کچھ چھیٹے وغیرہ جمع ہوئے ہیں تو آپ اس برس سے ساف کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے ہمارے اس ویڈیو کے اندر دیکھا ہے اور ہم نے آپ کو یہ ٹائلز جو دکھائی ہے اس کے اوپر یہاں پر میل جمع ہوا تھا تو وہ اس برس سے بلکل ساپ ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو فلورنگ تھی اس کے اوپر جو پینٹ کے جو چھینٹے تھے اور جو پانی جمع ہوا تھا جو اس کے اوپر جو کام چلنے کے قرارن جو میل جمع ہوا تھا دوستو یہ بلکل ساپ ہو چکا ہے اس کے اوپر تو آپ اس فلورنگ کو دیکھ سکتے ہیں یہ میٹ فینش ٹائلز ہے جو لیدر ٹائلز بولتے ہیں اس کے اوپر ہلکے ہلکے سے کھڑے سے نظر آتے ہیں تو اس ٹائلز کے اوپر جو میل ساپ کرتے ہیں جو چھینٹے ساپ کرتے ہیں دوستو اگر ہم اپنا کوئی بھی سادن بنا کے ساپ کریں گے تو ٹائلز خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر اسکریز لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو ہم اس برس سے جب ساپ کرتے ہیں جو ٹائلز کی جو اوڈینیلٹی ہوتی ہے جو کمپنی سے یہ ٹائلز جو بن کے آتی ہے اور یہ ٹائلز ویشی کی ویشی رہتی ہے تو اگر دوستو آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں آگے شیئر کریں اور آپ ہمارے چینل کو بھی سسکائب کریں تو چلا آپ سے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں